میککیرن انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آپ کو بہت سے جہاز لائن میں کھڑے نظر آئیں گے یہ ائرپورٹ امریکہ میں موجود ہے یہ جہاز بوئنگ 737 ہیں جو سفیر دنگ کے ہیں اور ان پر سرخ دھاریاں نمائیاں ہیں دیکھنے میں یہ بہت عام سے جہاز ہیں وگر حقیقت یہ نہیں ان تمام جہازوں کی صرف ایک منزل ہے اور وہ ہے ایریا 51 جو کہ امریکہ کی سہرائے نوارڈا میں ایک فوجی بیس ہے یہ وہی علاقہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کئی خلائی اڑن تشتیاں گر کر تباہ ہو چکی ہیں مبینہ طور پر اسی علاقے میں خلائی مخلوقات کو بھی کئی بار دیکھا گیا ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امریکی حکومت ہمیشہ سے ایسی کسی بھی جگہ کا انکار کرتی رہی ہے اس کے باوجود میں کیرن ائرپورٹ سے انجانے افراد کو لے کر یہ جہاز اڑان بھلتے ہیں اور ایریا 51 کا رخ کر لیتے ہیں نہ تو جہاز میں سوار افراد کو کوئی جانتا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی ایسا شخص سامنے آتا ہے جو اس علاقے میں کام کرنے کا اطراف کرے نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ ان جہازوں کو کون اڑاتا ہے ہیلری کلنٹن نے اپنی صدارتی کمپین کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ صدر بن گئی تو وہ ایریا 51 اور خلائی مخلوق سے متعلق تمام معلومات عوام کے لیے کھول دیں گی اس سے یہی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ ایریا 51 میں کچھ نہ کچھ خفیہ کام ضرور ہو رہا ہے یا اس علاقے میں کوئی خلائی مخلوق ضرور دیکھی گئی ہے ورنہ ہیلری کلنٹن اور بہت سے اور اہم لوگ اس علاقے سے متعلق بیانات کیوں دیں گے کیا واقعی امریکہ کے رابطے خلائی مخلوق سے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ایسی ہی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں